اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو جی آج بننے لگی ہے سندھی بریانی اس کے لئے میں کر رہی ہوں چاول صاف چلیں میں ان کا چاول پہلے صاف کر لیتی ہوں یہ پیاز بھی بھی کٹنے ہیں چلیں اب چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اس میں میں نے سپائسیس وغیرہ ڈالیں یہ نمک میں نے ڈال دیا سرخ مرچ حلدی بھی ڈال دی تھی اس کے بعد یہ میں ڈالوں گے اس میں بریانی مسارہ نیشنل کا یہ دہی میں مکس کر کے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی چلیں میں نے کہا بھی گیا اس کے آنے میں ٹائم ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں یہ مرینیٹ کر کے لیے میں ڈالوں گے مرینیٹ کر کے لیے میں ڈالوں گے میں نے سرخ مرچ کم لگ رہی تھی پھر میں نے تھوڑی سی اور ڈالیا ہے میں نے کہا تھوڑی سی سپائسی بریانیو تو پھر زیادہ اچھی لگتی ہے یہ پیاز میں نے اس طرح کے کٹے ہیں ٹوماٹر ہے ہری مرچے ہیں لسانہ درکھ ہے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل میں نے ڈال دیا اب اس میں میں ڈال دوں گے پیاز پیازوں کو پہلے گورڈن براؤن کر لیں گے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سے براؤن کرنے ہیں جو جو میری چینل پہ نیو ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹس باکس میں میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہ میں نے لسان بھی ڈال دیا تھا لسانہ درکھا پیسٹ یہ تھوڑا سا پانی کا چھٹا دیا چاول میں میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے یہ ٹیماتر اور ہری مرچے ڈال دیئے میں نے اس میں چلیں یہ اس طرح کا مسالہ بن گیا تو پھر اس میں نے اس میں یہ چکن ڈال دیا میری نیٹ کیا ہوا اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح اچھی طرح اسے بھوننا ہے یہ دہی نے اپنا پانی چھوڑاویا اسی پانی میں چکن گل جائے گا ہم پانی چھوڑاویا میں بریانی اسی طریقے سے بناتی ہوں میں نے اپنے طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے چلیں سالن میرا بن گیا تھا کورما تو اب یہ میں نے چاول میں بھائل کرنے لگی ہوں جس میں میں نے ڈال دیئے یہ کالی مرچے اور لاؤنگ بغیرہ کچھ ڈالے تو اب نمک بھی ڈال دوں گی اس میں نمک بھی ڈال دیا ایک ڈھکن سرکے کا میں ڈال دوں گی اس میں اسے یہ کہ چاول کھلے کھلے بنتے ہیں سرکر ڈالنے سے چاول بھی میرے بس بھائل ہونے والے ہیں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے چلیں چاول بھائل ہو گئے تھے اب میں تیہ لگاؤں گی پہلے میں نے تھوڑے سے پہلے چاول ڈال لیا تھا پھر میں نے آئل نیچے تیہ میں لگایا پھر یہ اب میں چاول ڈال دوں گی اب یہ مسالن کی تیہ لگا رہی ہوں بس ایسے سٹیپ بھائی سٹیپ آپ تیہ لگاتے جائیں سالن چاول سالن چاول اس طرح دو تین تیہ لگا کے تو پھر اینٹ پہ میں اس کو دھم پل لگا دوں گی بیس منٹ کے لیے موسیقی موسیقی اچھا میں اس میں پیاز رکھوں گی بیچ میں تیہ میں میں نے یہ پیاز بھی رکھے تھے بہت اچھے لگتے ہیں کرنچ کرنچ اس کا مزہ آتا ہے پیاز کا تو بریانی میں سے میں تو لازمی رکھتی ہوں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ ٹوماٹر بھی میں نے بیچ میں لگا دیئے تھے یہ بھی پھر بہت دم میں آکے تو بہت ہی مزے دار ہو جاتے ہیں مزے کے لگتے ہیں چلیں یہ بس آخری تیپ یہ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں دھنیا ڈال دوں گے اس کے اوپر اب اس کو میں دم کے لیے رکھ دوں گی بیس منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بریانی بہت ہی یمی بنی تھی تو یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو ملیں گے اگلی اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ